موسیقی 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 محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر ہے خدمت ہے ایک اگست یکم اگست دوہزار چوبیس دو بڑے عام آملے ہیں ایک تو نوے دن کے چالیس دن کا ریمانڈ جو ہے نیاب والا اس پہ تفصیلی بات میں کرتا ہوں دوسرا عمران خان صاحب کے جیل کی سہولیات کے حوالے سے ایک آئین درخواست کی ہے بیک گراؤن پہ وہ آرڈر چل رہا ہوگا اور ساتھ میں نے اس پہ خط بھی لکھ دیا ہے سپیڈنٹ جیل کو بھی لکھا ہے باقی لوگوں کو بھی لکھا ہے کہ سہولیات فرام کرنے کے حوالے سے عمران خان صاحب کو اور بڑی تفصیلی باتیں وہ گفتگو کریں گے اور وفاقی حکومت کا جو دہشتگردی میں ملاوظ تحریک ہے طالبان پاکستان کے خلاف اہم فیصلہ ہے اور سرکاری دستویزات میں ٹی ٹی پی کو اب فتنہ دل خوارج لکھا جائے گا اور پکارا جائے گا جبکہ ٹی ٹی پی کے لوگ مفتی اور حافظ کی بجائے خوارجی لکھا جائے گا یہ بڑا ایک اہم ڈیویلمنٹ ہے اس کا کیا ہونا ہے کیسے ہونا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں اور بوشہ بی بی کی طرف سے بھی اسلامباد حیقوں نے بدسلوکی کے جو درخواست ہے وہ دائر کر دی گئی ہے اور باقی ملکی حالات جس سمت میں چل رہے ہیں وہ وہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا آلی حمزہ کی زمانت ہو گئی ہے سب سے پہلے جو ذکر میں نے کرنا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے چالیس دن کے ریمارٹ چیو جس سے آمر فاروق صاحب آج کریں گے اس کی اعتراف کیس کے طور پر اچھا اس میں ہے کیا کہ چودہ دن کا ریمارٹ چالیس دن کا کیا ہوا سزا جو ہے وہ اگر جالی اور جھوٹا کیس ہو تو پانچ سال سے کم کر کے دو سال کی کر دی گئی دونوں ہی آرڈینس کے ذریعے یعنی یہ نظر لگا ہے جائز اور نجائز طریقے سے حکومت چلانے کے لیے جو اس موجودہ پارلمنٹ بیٹھے نے طبعی اور بربادی کی ہے اس ملکی ریکارڈ لکھا جا رہا ہے اور میں نے اپنے رات کے پروگرام میں کمران شاہد میں میں نے بڑی تفصیلی طور پر یہ بات بتایا کہ کیا حالات ہیں اور سمتیں اور ایشیوز کیا چل رہے ہیں اچھا سمجھنا سمجھنا جو ہے نا آپ کو کہ یار یہ کیسے علا ٹھیک ہوں گے یعنی منان خان صاحب ایک جالی جھوٹے فروڈ پر مبنی کیس میں جس میں ایک میں سزا ہوگی اب اسی میں اگلا ایک لمب نکال کے سترہ ڈی کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور یہ سب چیلنج کیے گئے ہیں چار سو تین سیکشن کی خلاف ورزی ہے صرف اسی کی نہیں ہے پھر آپ آگے آجائیں آرٹیکل تیرہ کی خلاف ورزی ہے اتنی خلاف ورزیاں لیکن جاچ صاحب جو ہیں وہ ریمانٹ پر ریمانٹ دیے جارہے ہیں پہلے آٹھ دن پہلے ساتھ دن پھر آٹھ دن آٹھ اور ساتھ پندر اور پھر آگے دس دن یعنی چالیس جو جو چالیس دن ہے اس میں سے پچیس دن کا ریوان دے دیا ظلم ہے بھئی خدا رہا یار یہ کوئی زیادتی ہے اس سارے پروسس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ذرا اندازہ تو لگا ہے نا کیا ظلم ہو رہا ہے اس قوم کے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ سمجھنا ہی ہے اگلی جو بات میں نے آپ کے سامنے وہ رکھ رہی ہے اور وہ لیٹر بیک گراؤن پہ میرا چل رہا ہے کہ جس میں میں نے یہ لکھا ہے اڈریالیج انیس صفوں کا یہ لیٹر ہے جو سیکٹری انٹیئر کے پاس گیا ہے سیکٹری ہوم جو حکومت پنجاب کے اور سپیڈنڈ اڈریالیج جیل کے پاس گیا ہے اور اس لیٹر کے ذریعے امران خان کو دینے والے جینللالی سہولیات کے حوالے سے میں نے پوچھایا کہ سہولیات کیا دی ہیں کیا دے رہے ہیں اور یہ عدالتی حکم ہے یہ میرا حکم کوئی نہیں ہے نہ میں نے ایسی کوئی بات کی ہے کہ کیا میں اس معاملے کو لے کر چلوں اور اگر آئین کہتا ہے کہ کام کو اس طرح کرنا ہے یا قانون کہتا ہے تو اسی کے مطابق ہونا آگے پیچھے تو نہیں ہونا نا یعنی یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ آپ اپنی مرضی سے اس چیزوں کو آپ اس طریقے سے لے کر چلے جائیں لیکن ایسا تو نہیں یہ میں بھی آپ کے سامنے دو صفحہ کا آرڈر ہے جب پچیس جلائی کو لاسٹ آئی میں گیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ میں چیز اسلامیر فاروق صاحب کی کورٹ میں تو یہ دو صفحہ کا آرڈر ہے جس میں کچھ اعتراضات تھے اعتراضات دور کر کے مین نمبر لگانے کا کہا تھا چیز اسی صاحب نے اور اس کی درخواست پر بنیادی طور پر جیل میں عمران خان صاحب کی فیسلٹیز پروائیڈ کرنے کے حوالے سے تھا اور میں نے بڑا واضح طور پر کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو جو فیسلٹیز یہ پتہ ہی کچھ نہیں ہے جو جھوٹ بولا جا رہا ہے حالات کے ہاں بینل قوامی قوانین بھی اس میں پیراوائز کمنٹس اور منگوائے تھے اور آج کے لیے لکھا ہے سپریرینڈ اڈیالہ جیل کو کیا فیسلٹیز پروائیڈ کی جاتی ہے عمران خان صاحب کو وہ ساری سامنے لے کر آ رہی ہیں یہ لگا ہوا ہے آج کے لیے خوش ربی بی صاحب کا معاملہ میں میں ابھی بعد میں بات کروں گا اس پہ انیس افوں کا میں نے خط لے کیا اور جو جو سہولیات دینے کے والے سے مختلف آرڈرز ہیں وہ سارے میں نے لکھ دیا اور آج واتس ایپ کے ذریعے سرویس کرا دیا آئی جی پریزن کو بھی چلا گیا ہے سپریرینڈ جیل اڈیالہ کو بھی چلا گیا ہے اور ایمیل کے ذریعے جا چکا ہے اور کل بقاعدہ جو ہے وہاں پر سرویس بھی ہو جائے گا ایک بڑا اہم معاملہ ہے آئی ایس پی آر کے حوالے سے دیکھیں آئی ایس پی آر کی ضرورت تو آپ کو ہے جو کہ آپ کو فوج کا نمائندہ کے حوالے سے آپ کو بتانا ہے کیا حالات ہیں ملک میں کیا چل رہا ہے فوج آپ نے درمی آکے ہر کوئی چلی نہ بول سکتا اب اس کی یہ آگے لوگ اس پہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ختم کرنے ہی ختم نہیں کرنے جا رہے ہیں اس کی ریسٹرکچرنگ ہو رہی ہے اور اس کی استعداد میں جو باتیں سامنے ہیں یہ اضافہ کیا جا رہا ہے اب جب افسران لیفٹن جنرل ہوتے ہیں آپ کو پتہ کچھ عرصہ کام کرتے ہیں اور پھر ٹرانسور کر دیا جاتا ہوگا آپ کو یاد ہوگا جنرل بابر ابتخار صاحبی جنرل جب آئے تھے تو لیفٹن جنرل ہوئے تو پھر کراچی کور میں چلے گئی ہے تو ریکارڈ کے وہ بتایا اس طرح آصف غفور صاحب بھی تھے لیفٹن جنرل ہوئے اور اس کے بار ان کی پوسٹنگ ہو گئی اور اب تو آئی ایس پی آر کے ایک نئی شکل دی جا رہی ہے اور شناخت کا جو طریقہ کار ہے وہ یوں بنا دیا ہے احمد شریف چوش صاحب کی سربراہی میں دو میجر جنرل بھی تقرد کیا جائے گا اور اب اس شعبے کو لیفٹن جنرل ہیڈ کرے گا اور اس کے نیچے دو میجر جنرل ہوں گے یعنی یہ اس طرح اس سارے معاملے کو لے کر چلنا ہے آگے جو اہم بات ہے قائمہ کمیٹی جو بنائی تھی وہ جو ترامیم کی ہیں جو آئینے پاکستان کو دونڈنے بنونڈنے کی سادش ہو رہی ہے کوشش ہو رہی ہے اور سپریم کورڈ کے فیصلے پر عمل درامت ہو گیا ہوا ہے اب نہیں کچھ بھی ہو سکتا سپریم کورڈ کے فیصلے پر عمل درامت ہو چکا ہوا ہے آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی 49 سیٹیں ایک اور ایک سو تائیس سیٹیں وہ مل چکی ہوئی ہیں لاہور ہائی کورڈ کا اسلام بات ہائی کورڈ میں نے فیصلہ ذکر کیا تھا کہ چھے اگست کے لیے وہ آ چکا ہے اور یہ جو ہے نا ترمیمی جو بل ہے نا وہ منظوری کے لیے پیش کیا پالیوانی کمیٹر کے بوٹنگ ہوئی بل کی حمایت میں آٹھ آئے اور مخالفت میں چار آئے ٹھیک ہے نا جبکہ شادر اختر نے موٹنگ میں حصہ لی یا قائمہ کمیٹین الیکشن ایکٹ ترمیمی حکومتی نمائن جائے سارے اس کی اندر اور جو وزیرے قرون تھے انہوں نے کہا کہ ازاد ارکان کی کسی بھی سیاسی جماعت میں شمولیت اور مخصوص نشستوں کا معاملہ بڑا واضح ہے اور علیم احمد خانہ کہنے یہ بل نجی بل ہے اس پر وزیرے کا انہیں وقالت نہ کریں اور بل پیش کیا ہے اس کی تشریح کرنی چاہیے اور گزشتہ روز الیکشن ایکٹ دوزہ تھا ترمیم بل پیش کیا تھا اب تیزی دیکھیں ذرا اب تیزی دیکھیں چھے اگست کے لیے اسلامباد ہائی کورڈ نے عمل درامت رپورٹ مانگیا اور اب جو میرا جانتا خیال ہے کہ اس پہ پاکستان تحریک انصاف یا باقی لوگوں کو فوری طور پر سبیم کورڈ کا رجوع کرنا چاہیے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے اور یہ سارا کچھ نالج میں لانا چاہیے اب یہ معاملہ وہاں سے ہوتا ہو ہو سکتا ہے آج صبح تک یہ باقاعدہ جو ہے نا وہاں تک پہنچ چکا ہو اگلی جو بہت میں نے آپ کو یاد بتائی تھی کہ میں نے ایک وفاقی وزیر جو ہے وہ استیفہ دو دفعہ دے چکے ہیں اور وہ گورنمنٹ سے علیہ دا ہو جائیں گے چلیں وہ میں نام کسی کرنی لیتا لیکن ابھی آپ پر سامنے تازہ خبر جو ہے وفاقی وزیر آسین اقبال ڈپٹی چیرمن پلاننگ کمیشن کے بعد اہم کمیٹی کی سربراہی سے محروم ہو گئے پارلیمنٹر کی سکیموں کے ستائیس رکن سٹیرنگ کمیٹی تشکیل دے دی ہے نائب وزیر آزم وزیر خارجہ سٹیرنگ کمیٹی برائے ایسٹی جیسی کے چیرمن ہوں گے اور اتحادی حکومت میں بطور بزیر منصوبہ بندی آسین اقبال سٹیرنگ جیرمن تھے اور موجودہ حکومت میں جو وزیر آسین ڈپٹی چیرمن پلاننگ کے عدد سے محروم ہو گئے اور یہ بھارا جو معاملہ ہے نا نئی تشکیل کردہ سٹیرنگ کمیٹی میں وہ فاقی وزیر آسین اقبال ارکان میں شامل ہیں پاکستان طریقہ انصاف کو جلسے میں جو انتظامیاں نہ دیں شوکاز نوٹس کاندھیہ دے دی ہے عمل درام دنے کرنے پر توہین اتعلق کیس میں چیز سیز آمر فاروق کا ذلہ انتظامیاں کو شوکاز نوٹس کرنے کا دے دے دی ہے ایڈوکٹ جنرل سے مقاملہ کرتا ہے کہ کہا کہ پی ٹی آئی کو جلسے نہ دینے اور دالتی اقبال عمل درام دنے کرنے پر توہین عدالت کیس ہے عدالت دونوں فریقوں ان کو مل کر بیٹھنے پر معاملہ حل کرنے کی بات کی ہے انہیں شوکاز کے لیے تیار رہیں آپ کے حکم کے باوجود ہماری انتظامیاں پر درخواست پر انتظامیاں عمل درامد نہیں کر رہی ایک بار آن لائن اب یہاں پر جو بات ہے ایک آد افسر کو جیل بھیج دے تو عمل درامد ہو جائے گا جماعت اسلامی کے دننے کے بعد بے شک یہ جلسہ یا اتجاج رکھ رہی ایڈوکٹ جنرل کی استداء ہے اور یہ آج یہاں پر پڑا چلے گا کہ کیا معاملہ ہوتا ہے اور کیا چیزیں ساری ہاتھ آتی ہیں بچھرا بھی نہیں کہ آپ کا پتہ ہے کہ جب عدد کے کیس سے رہائی ہوئی تھی نیاب نے جب گرفتاری ڈالنی تھی کوئی دھکے دینے اور بطمی دی کرنا ہے خلاف جو ہے نا لاہور ہائی کونڈ میں درخواست ظاہر کی ہے چونکہ پنڈی جیورو سیکشن آتی ہے راول پنڈی اڈیالا جیل جو ہے انسپیکٹر جنرل آئی جیل خانہ جات سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے کہ تیرہ جولائی دوہزار چوبیس کو سیشن آتیالا دینے بری کرنے کا حکم دیا اڈیالا ہے جو ہم نے دوسرے مقدمے میں ان کو گرفتاری کے لیے دھکے دیئے اور جیل سٹاف کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی نا ہم نے بدنیتی کی بنیاد پر توشہ کانہ کیس میں گرفتار کر لیا اور سوپیڈینڈ اور باقی لوگوں کے خلاف کاروائی کا اور کسی دوسرے جھوٹے مقدمے میں یعنی کاری سے گرفتار کرنے سے روکنے کا بھی کہا ہے باقصان تحریک انصاف کے جو رعوف حسن کے بارے میں جو باتیں چل رہی ہیں پانچ جن کے جسمانی ریمان کی سی ڈی ڈی نے کاؤنٹر ٹیرسٹ برڈ دپارٹمنٹ نے انہیں گرفتار کیا اور ایف آئی نے کیس میں جوڈشل ایمان پر بھی دیا کلیرنس نہیں ہو رہی تھی کہ سی ڈی ڈی نے گرفتار کب کیا پروسیکوٹر نے کہا کہ رعوف حسن نے کوئی شامل تفتیش کر لیا گیا تھا گرفتاری آج کی گئی ہے اور اس پر جج تاہیر اس پر رماغ دیا کہ تیس جو جولائی کی زیمنی رپورٹ میں لکھایا کہ رعوف حسن کو کراچی کے کچہری کے ہاتھے سے ہی شامل تفتیش کر لیا اور ریمان تو بنتا نہیں تھا لیکن بہرحال ریمان دے دیا گیا دو دن کا اور روزانہ کے بنیاد پر میڈیکل چیک اپ کرنے کی بھی عدائت عدالت نے کی ہے آخر مصر بھی ہے عالی حمزہ اللہ تعالیٰ سانی رکھے بڑی حمت اور تکلیف پرداش کیے گجران والا میں کوئی تعلق نہیں لاہور اور گجران والا لے کر گئے اور زمانت جوہنہ ترخواست زمانت جوہنہ منظور کر لی ہے اور گراؤنڈ کیا ہے کتنا کہ ظلم کریں گے اور ہم کتنا کہ ظلم ہوگا لیکن وہ پسائی رکھنا ہے ہم سب کو معاملات میں اسی طرح لے کے چلنا ہے جاز جاتا ہم السلام علیکم اللہ حافظ باکسان جن دابا